روس اور یوکرین کے بیچ خریب دو مہینے سے چل رہی جنگ اب اور بھی تیز ہو گئی ماریو پول میں تو لڑائی اب اپنے آخری دور میں پہنچ گئی ہے روسی سینہ اور چچن لڑا کے وہاں جلد ہی قبضے کا دعویٰ کر رہے ہیں وہی پوروی یوکرین میں بھی روس کی سینہ کے تاور توڑ حملے جاری ہیں روس نے یوکرین کے ایک تھکانے پر راکٹ لانچر سے بھیشن حملہ بولا اور اس سے جڑا ایک ویڈیو بھی جاری کیا جس میں ملٹی بیرل راکٹ لانچر سے داگے گئے راکٹ آسمان کو چیٹتے ہوئے اپنے ٹاگٹ کی اور بڑھتے نظر آئے جیسے ہی حملے شروع ہوئے راکٹ کی تیز آواز سے پورا علاقہ تھر رہا اٹھا دیکھتے ہی دیکھتے قریب پندرہ راؤنڈ فائرنگ ہوئی جس کے بعد آسمان میں صرف راکٹ ہی دکھائی دی روس نے دعویٰ کیا کہ اس حملے میں اس نے یوکرین کے کئی سینے ٹھکانوں کو پوری طرح تباہ کر دیا حملے کے بعد کی تصویریں بھی سامنے آئیں جن میں کچھ عمارتیں برباد دکھیں اور چاروں طرف ان کا ملبا پڑا نظر آیا حملے اتنے زوردار تھے کہ وہاں پاس لگی ایک تامبے کی مورتی کو بھی کافی نقصان پہنچا حالانکہ روس نے یوکرین کے کس حصے میں یہ حملے کیے اس کی جانکاری اس کی طرف سے نہیں دی گئی ادھر یوکرین کے خلاف روس نے اپنے سب سے آدھنک اور سب سے نئے فائٹر جیٹ سکھوئی 34 کا استعمال تیز کر دیا جس کا ایک ویڈیو بھی روس نے جاری کیا حالانکہ یہ ویڈیو کس علاقے کا ہے اس کا پتا نہیں چل پایا لیکن ہوای حملے کا جو ویڈیو جاری کیا گیا اس میں بم برسانے والے یہ فائٹر جیٹ روس کے ایک ائر بیس سے اڑان بھڑتے نظر آئے چند منٹوں کے اندر انہوں نے یوکرین کی سیما میں گھس کر اس کے سینے ٹھکانوں پر نشانہ سادھ کر مسائلیں داگنی شروع کر دی جیسے ہی ان لڑاکو ویمانوں سے داگی گئی مسائلیں اپنے تیہ ٹارگٹ پر گریں وہاں ایک کے بعد ایک کئی زوردار دھماکے ہوتے دکھائی دی اور وہاں سے دھول اور دھوئے کا غبار آسمان کی اور اٹھتا نظر آیا روس نے ان حملوں میں یوکرین کی سینہ کے کئی اہم ٹھکانوں کو تباہ کرنے کا دعویٰ کیا تیہ وقت میں اپنے مشن کو انجام دینے کے بعد یہ ویمان ائر بیس پر سرکشت لینڈنگ کرتے نظر آئے تو وہاں کالا ساغر کے کنارے سے روس نے ایک بار پھر یوکرین پر مسائلوں کی بوچھار کر دی یہ مسائلیں کوسٹل مسائل سسٹم بال کی مدد سے داگی گئیں جس کا ایک ویڈیو بھی روس کی اور سے جاری کیا گیا روشنی کرتے ہوئے مسائلیں آسمان کی اور بلا بن کر اڑان بھڑتی نظر آئیں کچھ ہی سیکنڈ کے اندر وہاں سے ایک کے بعد ایک چار گھا تک مسائلیں داگی گئیں جس کی وجہ سے پورا علاقہ نہ صرف دھماکوں کی آواز سے گنچتا رہا بلکہ دھماکوں کی روشنی نے رات کے اندھیرے کو بھی تھوڑی دیر کے لیے ختم کر دیا روس نے ان حملوں میں یوکرین کے اہم سینہ ٹھکانوں کو تباہ کرنے کا دعویٰ کیا اور جس کوسٹل مسائل سسٹم بال کے ذریعے اس مشن کو انجام دیا گیا اسے دوہزار چار میں روسی سینہ کے بیڑے میں شامل کیا گیا تھا جس کی مدد سے ایک بار میں آٹھ گائیڈڈ مسائل داگی جا سکتی ہیں اور ان میں ہر مسائل اپنے ساتھ قریب ڈیڑھ سو کلو ویس پھوٹک لے کر اڑان بھڑتی ہے جس سے ہونے والا دھماکہ سمندر میں موجود پانچ ہزار ٹن تک وزن والے یدھ پوست کو دوست کر سکتا ہے یہ کوسٹل مسائل سسٹم ایک ہزار کلومیٹر کی دوری سے سٹیک نشانہ سادھ کر اپنے ٹارگٹ کو تباہ کرنے کی قابلت رکھتا ہے اور ایک بار میں ایک بار اس میں لوٹ کی گئی مسائلوں کو داگنے کے بعد اسے دوبارہ حملے کے لیے تیار ہونے میں قریب آدھے گھنٹے کا ہی سمائے لگتا ہے کشبیچ یوکرین نے آروب لگایا ہے اور ایسے دھماکے کیے کہ انہیں کئی کلومیٹر دور تک دیکھا اور سنا گیا یوکرین نے آروب لگایا کہ جان بھوچ کر وہاں بلڈگوں اور سکولوں کو نشانہ بنایا گیا تاکہ لوگوں میں دہشت پھیلائی جا سکے جس کی تزدیک کی وہاں کی کچھ امارتوں نے جنہیں روس کے ڈر سے لوگوں نے خالی کر دیا اور جو وہاں رکے ان پر مسائلوں نے قہر ڈھا دیا جس کے بعد زخمی ہوئے لوگوں کی مدد کے لیے بچاب دل کے لوگ جھٹے دیکھے صرف یہی نہیں شہر کے تقریباً ہر علاقے میں گھائل لوگ نظر آئے کوئی بلڈنگ کی بیسمنٹ میں کرہاتا دکھا تو کوئی سڑک پر مدد کے انتظار میں پڑا رہا جنہیں کسی طرح ایمبولنس میں بٹھا کر اسپطال تک پہنچائے گیا دعویٰ کیا گیا کہ اس حملے میں یوکرین کے ایک ناغرک کی جان بھی چلی گئی تو وہی ماریوپول میں روسی سینہ اور چچن لڑاکوں نے یوکرین کے سینکوں کو جان بچانے کے لیے کچھ گھنٹوں کی ڈیڈ لائن دے دی وہاں اجوستل سٹیل پلانٹ میں یوکرین کے سیکڑوں سینک دو دن سے جان بچانے کے لیے چھپے ہوئے ہیں جنہیں روس کی سینہ اور چچن لڑاکوں نے شہر کے باقی علاقوں سے خدیر دینے کا دعویٰ کیا جس کے بعد ماریوپول شہر میں قریب ڈیڑھ مہینے سے چل رہی بھیشن جنگ اب صرف اجوستل سٹیل پلانٹ کے آس پاس سمٹ گئی اور اسی لیے روسی سینہ اور رمضان کادرف کے خونخار لڑاکوں نے سٹیل پلانٹ کی ایسی گہرہ بندی کر دی کہ وہاں سے کسی کا بھی بچ کر نکل پانا مشکل ہو گیا روس کے حملے میں اجوستل سٹیل پلانٹ کو بھی بھاری نقصان ہوا اس کے کئی حصوں میں آگ لگ گئی یہی نہیں سٹیل پلانٹ کے نزدیک کی کئی امارتوں کو بھی نشانہ بنایا گیا لیکن چیتاونی کے بعد بھی یوکرین کے سینکوں نے ہتھیار نہیں ڈالے بلکہ بیچ بیچ میں ان کی طرف سے گولی باری جاری رہی جس کا جواب روسی سینہ اور چچن لڑاکوں کی طرف سے بھی دیا گیا اور اس کا ایک ویڈیو روس کی میڈیا نے جاری کیا جس میں اجوستل سٹیل پلانٹ کے باہر بھیشن گولی باری ہوتی نظر آئی بتایا گیا کہ یہ حملہ روس کی سینہ کی طرف سے وہاں سے بھاگ رہے یوکرین کے سینکوں پر کیا گیا اصل میں روس نے ایک دن پہلے ہی چیتاونی دے دی تھی کہ ہتھیار نہیں ڈالنے والے یوکرین کے سینکوں کو جانگوانی ہوگی اور اس نے ایسا کیا بھی جب سٹیل پلانٹ سے نکل کر بھاگ رہے یوکرین کے کچھ سینکوں پر تابڑ توڑ بم برسا دیا گیا روس نے دعویٰ کیا کہ اس کے حملے میں یوکرین کے کئی سینکوں کو جانگوانی پڑی اور اس ویڈیو میں اس نے بتایا کہ پلانٹ کے اندر پانچ سو سے زیادہ سینک چھپے ہوئے ہیں جن میں کئی بری طرح گھائل ہیں یہی نہیں اپنی جان بچانے کی اپیل کرنے والے سینک نے یہ بھی بتایا کہ سٹیل پلانٹ کے اندر بڑی سنکھیاں میں لوگ بھی چھپے ہیں یوکرین کے سینکے مطابق یہ اس کی آخری اپیل ثابت ہو سکتی ہے اس کی ایک بڑی وجہ بھی ہے تقریباً ڈیڑھ مہینے تک روسی سینہ اور چیچن لڑاکوں نے مل کر مریو پول پر کبجہ کرنے کے لیے اپنی پوری طاقت لگا دی تھی جنگ کے شروعاتی دنوں میں ہی روسی سینہ نے مریو پول کے باہری علاقوں پر کبجے کا اعلان کر دیا لیکن شہر کے اندر یوکرین کے سینکوں نے زبردست لڑائی لڑی تھی حالانکہ اب شہر کے بھی زیادہ تر علاقوں سے یوکرین کے سینکوں کو خدیر دیا گیا جو جا کر ازوستل سٹیل پلانٹ میں چھپ گئے یعنی اگر پلانٹ میں چھپے سینکوں کو گھٹنوں پر لے آیا جائے تو پھر مریو پول پر پوری طرح روسی سینہ اور چیچن لڑاکوں کا قبضہ ہو جائے گا اور یہی وجہے کہ اب روس کے سینک اور چیچن لڑاکوں نے ایک ساتھ مل کر اپنی پوری طاقت سے ازوستل سٹیل پلانٹ پر دھاوا بول دیا ان کے تابر توڑ حملوں اور گہرے بندی سے گھبرائے یوکرین کے پانچ سینکوں نے سرنڈر بھی کر دیا جس کا ایک ویڈیو بھی روس کے میڈیا کی طرف سے جاری کیا گیا وہاں یوکرین کی سینہ کے چار سینک ایک ساتھ کھڑے دکھائے دیا ان سینکوں میں ایک تو بری طرح سے گھائل بھی نظر آیا جبکہ وہیں ایک بینچ پر ان کی سینہ کا پانچ ماں سینک بیٹھا دکھائے دیا روسی سینہ نے دعویٰ کیا کہ یہ سبھی سینک سٹیل پلانٹ میں چھپے ہوئے تھے لیکن ان کی ڈیڈ لائن سے گھبرا کر انہوں نے جان بچانے کے لیے سرنڈر کر دیا آلانکہ اب بھی بڑی سنکھیا میں یوکرین کے سینکوں کے پلانٹ میں چھپے ہونے کی بات کئی گئی جنہیں جلد سے جلد گھٹنوں پر لانے کے لیے وہاں بھیشن حملے جاری ہیں اس بیچ یوکرین نے روس کی سینہ پر ایک بڑا آروپ لگا دیا یوکرین کے مطابق ازوستل سٹیل پلانٹ پر جلد قبضے کی کوشش میں جھٹی روس کی سینہ نے وہاں پاس میں بنے ایک اسپطال پر بڑا بم گرا دیا یوکرین نے دعویٰ کیا کہ اسپطال پر ہوئے حملے کے بعد مہا قریب تین سو لوگ ملبے کے نیچے دبرو بتا گیا کہ یہ اسپطال سٹیل پلانٹ کے بہت ہی نزدیک تھا جو حملے کی چپیٹ میں آ گیا حالانکہ روسی سینہ نے ایسے کسی بھی حملے سے صاف انکار کر دیا اور الٹا آروپ یوکرین پر مر دیا کہ اس کے سینک سٹیل پلانٹ کے اندر چھپے قریب 120 لوگوں کو اپنی جان بچانے کے لیے کبحچ کے طور پر استعمال کر رہے ہیں